ڈراما سیرل بٹوارہ بیٹیوں کی آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہ سب دیکھنے جا رہے ہیں کہ زفر جو ہے بہت ہی خوش ہے کہ اب سارا واپس اپنے گھر جو ہے آنے والی ہے اور مجھے اس کا جو بھی حصہ ہوگا وہ مجھے ہی مل جائے گا اور ہوتا ہے تو زفر نظیر کو وہی پر ہی کال کرتا ہے اور نظیر کو کہتا ہے کہ تم نے میری جو ہے آنکھیں بالکل ہی کھول دی تھی جو کہ میں پہلے کچھ بھی نہیں دیکھ با رہا تھا تو مجھے اپنی گلتیوں کا بہت زیادہ احساس ہو گیا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے سارا کے ساتھ جو ہے بہت ہی کھٹیا اور بہت زیادہ اس کے ساتھ سلم کیا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جو ہے یہ بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے تھا تو پھر اسے نظیر کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کر رہا ہوں تاکہ اس کی زندگی بچا سکوں تو اگر یہ سب کچھ مجھے پتا چل جاتا تو وہ سب سے پہلی میری جان لیں گے تو پھر زفر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس کو بس سارا کی وہاں سے جانے کا جو ہے تم کیسے بھی انتظام کر دو تو میں رات کو وہاں پر آؤں گا تو نظیر اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہاں سارا کو لینے آؤ اور میں گھر سے باہر نکل کے آؤں گا تو میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا تو تم فکر بلکل بھی نہ کرو تو پھر زفر اسے کہتا ہے کہ ہاں میری کوئی نیکی ضرور ہوگی جو یہاں پر کامیاب بھی ہو جائے گی تو میری جس کی وجہ سے تم میری اتنی مدد کر رہے ہو تمہیں اس چیز کا اللہ جو ہے جزائے خیر دے گا تو واقعی میں اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ پشتا رہا ہوں کہ مجھے سارا کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ میری بلکل بیٹی جیسی تھی اور میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے برا کیا ہے تو پھر نظیب اس سے کہتا ہے کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا اور غلطی مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو پائے گی تو وہ آپ کی وجہ سے بلکہ سارا کی جان بچانے کے لیے سارا کی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے اس لیے میں نے آپ کو سارا کو پھلایا ہے تو جی دوستو آپ کو یہ ڈراما سیلیو کا ریویو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی